ہیلو جیس کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور امپورٹنٹ ریجنل ڈیویلپمنٹ کی رپورٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو اے ای کی کچھ پالیسیز کے بارے میں ویسٹن ایشیا میں کیا ہو رہے ہیں میڈل ایس میں کیا ہو رہے ہیں یو اے ای کی کیا وہ اگریسیو پالیسیز سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اور یونائیٹس سیرس تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایران کا اس میں کیا بڑھتا ہوا کردار ہے جو ویسٹ کو پریشان کر رہے ہیں یو اے ای نے اپنی اگریسیو ڈیپلومیسی کے ذریعے ایسے تین اقدامات کی ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ بادت تھوڑے سے ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ویسٹن ایشیا اور میڈل ایس میں جیو پولیٹکس کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اس حوالے سے جو حالات ہیں وہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویسٹن ایشیا اور میڈل ایس کے ریجن میں یو ایس کی پسپائی کے بعد یو ایس اور اس کے ایلائیس کے لیے جو جیو پولیٹکل محول ہے وہ اتنا سازگار نہیں ہے سپیشلی اسرائیل کے لیے ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں اب اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو ریجنل کنٹریز ہیں جو میڈ سائز پاورز ہیں اور میڈ سائز پاورز کا ہم نے ذکر اس ویڈیو میں بھی کیا تھا دہ اکانومیسٹ کا پورا آرٹیکل آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور وہ پورا آرٹیکل نہیں تھا وہ ایک گریفنگ تھی جس میں بتایا ہوا تھا کہ کس طرح جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو ریجنل لوگز کا نام دیا تھا کہ امریکہ کی پسپائی کے بعد وہ اب اس ریجن میں کھول کر کھیلنے ہیں اور اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا پاکستان ایتھوپیا ایران ترکی ساؤدھی ریبیا یو اے ای اور کافی لوگ حیران ہوئے تھے کہ یو اے ای کا نام اس میں کیوں شامل ہے کیونکہ یو اے ای تو ویسٹرن ممالک جو ویسٹرن پاورز ہیں اور اسرائیل ہیں ان کی آنکھ کا تارہ ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یو اے ای کیا ایسے اقدامات کر رہا ہے جن کی وجہ سے یہ سارے پریشان ہوئے ہیں اسرائیل اور یو ایس بغیرہ ایشیا میں اور سپیشلی ویسٹرن ایشیا میں ایک انٹرسٹن ڈیولیپنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو یہ سارے ممالک ہیں یہ امریکہ پر اپنی جو ڈیپینڈنس ہے وہ بہت کم ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں یعنی امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے جو انفلوینس ہے وہ کم ہو رہے ہیں اور بڑے عرصے بعد یہ کم ہو رہے ہیں بہت عرصے بعد اس پورے ریجنل ڈائنائمکس کی جو ایکویشنز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں اور اسی چیز کو بھام لیا ہے ایران نے ایران اس صورتحال سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر آپ نے ریسن ڈیولیپنٹس دیکھی ہیں تو ایران اب یورپین پاورز کے ساتھ ٹیبل پر بیٹ چکا ہے اپنی نیوکلیر جو ڈیل تھی اس کی بہالی کے لیے جی ہاں وہی ڈیل جو اوباما کے دور میں ایران سے کی گئی تھی اور ڈانلڈ ٹرمپ نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا اس ڈیل میں جو موٹی بات تھی وہ یہی تھی کہ ایران کو پریشرائز کرے گا کہ ایران اپنی جو نیوکلیر ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بہت حد تک لیمیٹڈ کر دے گا اور نیوکلیر ہتیار کا سوچے گا بھی نہیں اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ ایران پر جو سینکشنز ہیں جو بہت ہی پینفل جو ان پر پابندی ہیں معاشی پابندیاں وہ ہٹائی جائیں گی ایران اب واپس ٹیبل پر بیٹ چکا ہے اور ان سب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ پابندیاں ہٹاؤں جب سے ٹرمپ نے وہ ڈیل توڑی اور ایران پر واپس سینکشنز آئیت کی ایران کا تب سے بہت برا حال ہے ان کی پوری ایکانومی اس وقت شدید سٹرگلنگ فیز سے گزر رہی ہے ایران اس فیز سے گزرنا چاہتا ہے انٹرسٹنگ چیز اب یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایران اب دو ٹوک موقف کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شارٹ ٹرم ڈیل نہیں چاہیے مجھے ایسی کوئی ڈیل نہیں چاہیے کہ بائیڈن کے بعد اگر کوئی دوسرا پریزیڈنٹ آئے تو وہ بھی ٹرمپ کی طرح پھاڑ کر پھینک دے اس پوری ڈیل کو مجھے ایک لانگ ٹرم سلوشن چاہیے جس میں اگر یونائیٹ سیٹس میں ایڈمینسٹریشن چینج ہوتی بھی ہے تو وہ ڈیل کو قائم رکھیں یورپین پاورز اور ایران کے درمیان یہ جو فریش راونڈ آف ڈسکشنز ہو رہا ہے نیوکلئر ڈیل کے حوالے سے اس حوالے سے اسرائیل کافی زیادہ پریشان ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران سے کسی قسم کی بات کی جائے اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران پر اسی طرح پینفل پبندیاں لگی رہیں اور ہم ہائیبرڈ وارفیر کے تھو ایران کا جو نیوکلئر پروگرام ہے اس کو ٹارگٹ کرتے رہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کوورٹ آپریشنز کے تھو اسرائیل نے ان کے نیوکلئر فیسلیٹیز اور ان کے نیوکلئر سائنٹس کو نشانہ بنایا اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اپنی اس ہائیبرڈ وارفیر میں وہ کامیاب جا رہا ہے اور وہ اس سٹریٹیجی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کو پتہ ہے اگر مغربی پاورز کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ایران کی تب اسرائیل کے ان اقدامات کو پوری دنیا کی طرف سے کنڈیم کیا جائے گا اسی لیے اسرائیل اس موجودہ سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے جس میں ایران کورنر رہے جو ابھی کی صورتحال ہے جو موجودہ صورتحال ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ان ڈسکشنز کا آؤٹکم کیا نکلتا ہے اسرائیل کو ڈر رہ کے اس کا آؤٹکم میرے خلاف نہ ہو گئی ایران نے بھی کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ایکسپرٹس کے مطابق اس پورے ریجن میں امریکہ کی پسپائی کی ایک بہت بڑی ریزن ہے ایران اور ایران کا میڈل ایس میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ جو اس نے ڈیفرنٹ کنٹریز میں امریکہ سے ایک ان ڈیریکٹ وارفر لڑی ہے اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے چاہے اس میں اراک ہو سیریہ ہو لیبنن ہو غزہ ہو یا پھر یمن کی جنگ ان سارے ریجنز میں ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو زبردست نقصان پہنچایا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے اس انفلوینس کو کم کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے بعد اسرائیل اسرائیل کے بعد سعودی ریبیا سعودی ریبیا کے بعد یہ سب وہ ممالک تھے جو ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے پریشان تھے ابراہم اکارڈز اس لیے لائے گئے تھے کہ ایران کا اثر و رسوخ کم کیا جائے اسرائیل اور عرب پاورز کی اس گٹ چوڑ کے ذریعے لیکن ابھی ہارڈلی ایک سال ہوئے اور ریزلٹس بلکل الٹے آنا شروع ہو گئے ہیں اسرائیل کی ایکسپیکٹیشنز کے برعکس جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ امریکہ کو ایک زبردست بسپائی کا سامنا کرنا پڑا افغانستان میں یون میں جو وار تھی وہ بھی اب ڈرائگ ہو رہی ہے لمبی ہو رہی ہے بہت زیادہ سعودیہ اور یو اے ای کے جو رسورسز ہیں وہ لگ رہے ہیں مٹلیس میں امریکن انٹرسٹ کو شکست اور مغربی قوتوں کا ایران سے انگیج کرنا یہ وہ سب عوامل ہیں جس کی وجہ سے بہت سے ملک اب اپنی سٹریٹیجیز تبدیل کرنے پر مجبور ہیں اسی وجہ سے یو اے ای اور سعودیہ ریبیا اب بہت سمارٹلی پلے کر رہے ہیں انہوں نے بہت سی چیزوں کو سنس کر لی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ایران سے انگیجمنٹ کا بھی سوچ لی ہے سعودیہ ریبیا اور ایران کے ثروہ آلریڈی باتچیت شروع ہو چکی ہے اراق میں اس کے علاوہ جو ریسنڈ ڈیویلپنٹس کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ابھی منڈے کو عبود عبی کے کراؤن پرنس محمد بن زید کے بھائی شیخ تانون جو یو اے ای کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایران کا وزٹ کی ہے جس میں وہ ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی سے ہمارے جو دوست گلف میں کام کرتے ہیں پاکستانی وہ اس چیز کو بڑی بخوبی سمجھتے ہوں گے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ یو اے ای اور ایران کے درمیان ایک بہت عرصے سے ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ تھا ایک بہت لمبے عرصے سے ایک کولڈ وارڈ چل رہی تھی اور اب برف پگلنے کا امکان ہے آپ اپنے کسی بھی دوست سے پوچھ لیں کہ ایران کے خلاف کتنی زیادہ سخت پالیسیز اپنائی جاتی ہیں اور ابراہم اکارڈ کے بعد یہی تصور کیا جا رہا تھا کہ اب تو ایران اور یو اے کے درمیان جو دوستی کا چپٹر ہے جو کوئی پوسیبل باتچیت کا بھی چپٹر ہے وہ بھی کلوز ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اس ملاقات میں دونوں طرف سے پوزیٹیو سٹیٹمنٹس آئی ہیں یو اے کی طرف سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی اور مزے کی بات یہ کہ لاسٹ منت ایران کے جو ڈپٹی فورن منسٹر ہیں انہیں یو اے کا وزٹ کیا تھا ایران اور یو اے کی تعلقات کی بات کریں تو اوپر اوپر سے تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ بڑی برے تعلقات تھے مطلب اگر آپ کسی بھی ینگ بچے سے پوچھ لیں تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ کبھی کوئی دوستی تھی نہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہسٹوریکلی بڑے کنیکشنز ہوتے ہیں یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بلکل آمنے سامنے ہیں گلف آف اومان یہ سٹریٹ آف ارموز اس کے ایک طرف یو اے ہی ہے اور دوسری طرف ہے ایران ہسٹوریکلی یہ جو گلف کا پورا ریجن ہے وہ ایران کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹریڈ کوریڈور رہا ہے مطلب یہ ان کو گزرگاہ پروائیڈ کرتا ہے پوری دنیا تک آگے جانے کے لیے سپیشلی ایفریقہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شدید کشیدگی کی صورتحال میں بھی ان کی جو ٹریڈ تھی دونوں ممالک کی وہ کبھی بند نہیں ہوئی اور یو اے ای ایران کے ون او دا لارجس ٹریڈنگ پارٹنرز میں سے ایک ہے ایران کے کئی تاجیر ہیں جو یو اے ای میں بزنس کرتے ہیں اور یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب ان کے تعلقات خراب تھے اور اب یہ اپنے تعلقات کو بہت ڈیورسیفائی کرنے کا سوچ رہے ہیں بہتر کرنے کا سوچ رہے ہیں اور یہ دونوں ملک ایک دوسرے میں بہت زیادہ پوٹینشل دیکھ رہے ہیں ایران میں بھی بہت زیادہ قدرتی جو زخائر ہیں اس سے وہ مالا مال ہے یو اے ای کی اپنی امپورٹنس ہے اس کی جو سٹیڈیجک لوکیشن ہے اس کی جو آئل کی پاور ہے اور پوری دنیا میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول مطلب یو اے بہت زیادہ ان کے لیے مدد کر سکتا ہے ایران کے لیے ڈیپلومیسی کے پوائنٹ فیو سے کیونکہ ایران اس وقت کافی زیادہ آئیسولیشن کا سامنا کر رہا ہے اور یو اے کے تعلقات پوری دنیا سے بڑے زبردست ہیں اس بدلتے ہوئے محول میں جہاں اس ریجن میں امریکہ کا اثر و رسوخ بہت کم ہوگا یہ دونوں ملک چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا جائے شاید گلف سٹیٹس نے بھی اب بھانپ لی ہے کہ امریکن ڈیپینڈنس اب ہمیں کم کرنی پڑے گی یہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں امریکہ پر یہ سعودی ریبیا یو اے کتر اومان بہرین بغیرہ ان سب کے بڑے ہسٹاریکل ریلیشنز ہیں آج سے ستر اسے سال پرانے تعلقات ہیں ویسٹرن پاورز سے اور ویسٹرن پاورز اب ہو رہی ہیں پسپا اسی لیے یہ ریجنل کنٹریز کی پولیسیز میں ایک ازادی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی وجہ سے ان کو پھر روک سٹیٹ کہا جا رہا ہے جو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کیونکہ ویسٹرن پاورز کو یہ نہیں پسند کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے پولیسی بنا ہے پھر اس کو وہ روک قرار دے دیتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے کیا ہو رہا تھا یو اے اور ایران جیو پولیٹیکل رائیولریز میں ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑے تھے وہ ایک کیمپ میں تھا اور وہ دوسرے کیمپ میں اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یو اے ہمیشہ سے پولیٹیکل اسلام اور مسلم بردر ہوت کے خلاف رہا ہے اور ان کی پولیسیز وہ اسی اسی کے اکارڈنگ بناتے تھے اور ان میں بہت سے گروپس کو ایران کی ڈائریکٹ سپورٹ حاصل ہے چاہے وہ غزہ میں حماس ہو لیبنان میں حزباللہ ہو سیریا اور عراق میں ایرانی آئیڈیولوجیکل گروپس اسی وجہ سے یو اے ہی نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ ایران سے انگیج کیا جائے ہم سب کو پتا ہے کہ گلف کنٹریز اور ایران کی بڑے عرصے سے ایک پروکسی وارڈ چل رہی ہے اس پورے ریجن میں میڈلیس میں اپنے الفلونس کی ابراہم اکارڈز کے تھو اسرائیل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ بہت سی جو مسلم ریاستے ہیں سپیشلی گلف سٹیٹس ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور ایرانیان انٹرسٹ اور پولٹیکل اسلام کو کاؤنٹر کیا جائے جو اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے سپیشلی اس کے اپنے ملک میں اسرائیل اور یہ غزہ کے آس پاس اسرائیل اسے بہت زیادہ خوف زیادہ ہے ابراہم اکارڈز کے تھو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس نے ٹوٹل رام کر لی ہے یو اے ای کو اور سعودی ریبیا کو اب یہ ٹوٹل میرا ساتھ دیں گے اور امریکہ کی نظر ہوگی ان پر کیونکہ وہ جو معاہدے تھے وہ ٹرمپ نے کروایا تھے بائیڈن نے کیا کمال کر دی ہے کہ بائیڈن صاحب نے تو ٹوٹلی اگنور کر دی ہے میڈلیز کو افغانستان میں بری طرح سے پسپائی بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا فوکس ہی چائنہ کی طرف کرنا ہے اسرائیل یہ سارے ہی صورتحال میں بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے مطلب اسرائیل کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا ہاتھ ہو گیا ہے ابراہم اکارڈز کے تھو جو ابجیکٹیفز انہوں نے اچیو کرنے تھے سعودی ریبیا اور یو ای کو ساتھ ملا کر وہ ان اپجیکٹیفز پر فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں سعودی ریبیا اور یو ای بلکہ وہ تو ایران سے اب انگیج کر رہے ہیں اور یہی ہے اسرائیل کی سب سے بڑی سردرد اس کے انٹیمیڈیٹ ہونے کی بڑی ریزن اور ابراہم اکارڈز کو میڈلیس میں لانچ کرنے کا ایک بہت بڑا اپجیکٹیف یہی تھا کہ قطر ترکی ایران اور کسی حد تک پاکستان ان کا جو ایک ایک بڑھتاوہ الائنس ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے مطلب آپ صرف ایک سال پہلے چلے جائیں تو مسلمانوں کے دو کلیر کیم بن گئے تھے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے ایک تو یہ ایراب ورڈ جو ابراہم اکارڈ میں بڑی تیزی سے حصہ لے رہی تھی اور دوسری طرف یہ وہ ممالک پولیٹیکل اسلام اور ایران کی آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے علاوہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا اوبجیکٹیو یہ بھی تھا کہ اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو مسلم رہاستوں میں اس لیے سعودی ریبیا اور پاکستان پر بھی بڑا زور ڈالا گیا ایران سے انگیج کر کے یو اے ای اور سعودی ریبیا ڈیفینیٹلی اسرائیل کے اس اوبجیکٹیو کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس لیے اب اسرائیل کی جو پبلیکیشنز ہیں وہاں پر کچھ اس قسم کے آرٹیکلز چھپ رہے ہیں کہ دیکھو جی یو اے ای اب ایک نیا قطر بنتا جا رہا ہے مطلب قطر جس کے سب سے اچھے تعلقات ہیں جس کے پولٹیکل اسلام سے بھی اچھے تعلقات ہیں جس کے ترکی سے بھی اچھے تعلقات ہیں ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں اس کے مغربی ریاستوں سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور اس کے اسرائیل سے بھی اچھے تعلقات ہیں قطر ایک ایسا زبردست پلیئر ہے جو بہت ہی زبردست طریقے سے اپنی ڈیپلومیسی کو ڈیورسفائر کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور یہی اپروچ اب یو ای میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسرائیل پریشان ہے کہ یار یو ای کو تو ہم نے اپنے مقاصد کیلئے یوز کرنا تھا یہ کیا ایران کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو تین اقدامات ہیں یو ای کے جو انہوں نے کیا ابراہم اکارڈز کے بعد مطلب ایک سال سے کم عرصے میں یہ امریکہ اور اسرائیل کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں ایک تو ان کا ترکی سے انگیج کرنا ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ترکی کا وزٹ بھی کیا ہے ان کے کراون پرنس نے اور ترکی میں بھی دس بلین ڈالرز کی انویسمنٹس کا انہوں نے اعلان کیا ہے ترکی کا بھی ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اس وقت سٹرگلنگ فیز میں ہے اور یو اے نے برپور سپورٹ کا اعلان کیا ہے یو اے کا ترکی کی طرف جانا بھی یہ بھی اسرائیل کے لیے بہت بڑی سردھرد ہے تو یو اے کا ترکی کے پاس جانا یو اے کا ایران سے انگیج کرنا اور یو اے کا اب افغانستان میں طالبان کے انڈر اپنی جو سفارت خانہ ہے اس کو کھولنے کا فیصلہ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ مطلب یہ حیران کر رہی ہیں امریکن جو سٹیڈیجک تھنکرز ہیں اور اسرائیل میں بیٹھے جو ان کے پرائیم منسٹر ہیں اور ان کی جو پوری پوری اسٹیبلشمنٹ ہے اسرائیل کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یو اے کی جو ڈپلومسی ہے وہ بہت زبردست جا رہی ہے وہ سب سے انگیج کر رہے ہیں وہ اسرائیل سے بھی انہوں نے معایدے کر لی ہیں ویسٹرن پاور سے بہت اچھی ہے امریکہ سے بھی ہے ہمارے اس ریجن میں بہت سے ممالک سے ہے اور یہ مطلب ہے کہ اب وہ پولیٹیکل اسلام سے بھی اس طرح سے تھرٹن نہیں ہو رہے جس طرح اسرائیل ان کو تھرٹن فیل کروا رہا تھا تو شاید اب یہ ریجنل کنٹریز نے فیصلہ کر لی ہے کہ اب ہمیں آزادانہ اپنی پولیسیز بنانی پڑیں گی امریکہ کی جو ڈپینڈنس ہے اسے کم سے کم کرنا ہوگا اور امریکہ کی پسپائی نے بہت سے ملکوں کو اس چیز کے لیے انکریج بھی کیا ہے ان سارے ممالک نے شاید اب یہ سوچ لی ہے کہ ریجن کے جو مسئلے ہیں وہ اب ریجن میں ہی حل ہوں گے کوئی آوٹسائیڈ پاور ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آزاد فیصلے ہی یہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ایران اور گلف سٹیٹس کی جو اگریسیو ڈپلومسی چل رہی ہے اس کو کیا یو ایس اور اور اسرائیل ایزیلی کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا نہیں ابراہم اکورٹ اس حوالے سے ایک اچھی چال تھی کیا آپ کے خیال میں اسرائیل اور امریکہ کیا ایک نئے پلان کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں اس ریجن میں کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن پر دوبارنے تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھرسا پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ترواب تک ٹائم پر پہنچ جائیں